ہلو ایووان اسلام علیکم ویلکم بیکٹی بای یوچوب چینل پلانٹ سہیڈ پر لہر تو کیسے جنہاں میں امیت کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سی ہوں گے پھر پھار ہوں گے ہم ہی ہسے مسکراتے ہیں اور زندگی سلطہ تو فٹا رہے ہوں گے تو آج ہم جس پلانٹ کی اوپر بات کرنے والے ہیں وہ ایک اول گین پلانٹ ہے جس کا نام ہے ہبسکس ٹیلیوسیز روبرا اس کو کومنلی ریٹ کارٹن ووٹ پلانٹ کے نام سے بھی جانے جاتا ہے تو آج ہم اس کی کیئر کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ میں اس کی پروپیگیشن کی اوپر بات کریں گے سب سے پہلے اگر اس کی پروپیگیشن کی اوپر بات کی جائے تو یہ پلانٹ گرو کرنا یا اس کی پروپیگیشن کرنا کافی ایزی ہے آپ اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں فیپ کے مہینے میں فیپ کی بندہ تاریخ کے بعد آپ اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں اور یہ پلانٹ آپ کے ساتھ نکلا جائے گا یہ پلانٹ بھی جو میں نسری سے لے کر آیا ہوں ون فیفٹی کا مجھے ملا ہے اور یہ بھی کٹنگ سے ہی لگایا گیا ہے اس کی جو خوبصورت ہے وہ اس کے محرون کلر کے یہ جو ڈارک گرین اور محرون کلر کے پتے ہیں اس کی وجہ سے اس کی خوبصورت ہی ہوتی ہے اور اس کی اوپر پیسٹرل یالو ٹائپ کے فلاورز بھی آتے ہیں سپرنگ میں تو اس کی اگر کیئر کی بات کی جائے تو یہ ہر قسم کے سوائل کو ٹولیٹ کر لیتا ہے اچھائے وہ سینڈی سوائل ہو اچھائے وہ سالٹی سوائل ہو ہر قسم کے سوائل کو ٹولیٹ کر لیتا ہے اور اچھائے وہ ویلڈرین سوائل نہ بھی ہو آپ کے پاس پورڈرین سوائل ہو تو اس میں بھی ٹولیٹ کر جاتا ہے لیکن اگر آپ نے اس کی ریمٹی پرپیر کرنی ہو تو آپ اس میں ایٹی پرسنٹ بالو مٹی لے لیں جس کو ہم سینڈی سوائل کہتے ہیں یا گارڈن سوائل کہتے ہیں اور ٹولیٹی پرسنٹ آپ کارڈنگ لے جائے جس کو ہم کوبر کی گات کہتے ہیں وہ آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی مٹی اس کے لئے پرپیر ہو جائے گی اور وارٹرینگ کی اگر وارٹ کی جائے تو ہفتے میں اگر آپ اس کو دو بار اچھی طریقے سے وارٹر کر لیتے ہیں تو یہ اس کے لئے انف ہوگا اور یہ پلانٹ اگر آپ گملے کے وجہ زمین پر لگاتے ہیں تو اس کے لئے اور بھی بیٹر ثابت ہو سکتا ہے یہ آؤٹڈور پلانٹ ہے آپ اس کو انڈور نہیں لگا سکتے اور سپرنگ کے مہینے میں اس کے اوپر پول آتے ہیں اور سپرنگ کے مہینے میں جب پول اس کے اتر جائیں تو آپ اس کی پروننگ کر سکتے ہیں تو اس سے یہ پلانٹ زیادہ بوشی ہو جاتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج یہ ویڈیو ہماری آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کممنٹ کریں تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ